اتبردیش کی رامپور ویدھان صباح سیڈ جسے سمجھوادی پارٹی کے لیدر آزم خان کا گھڑ کہا جاتا ہے جہاں سے آزم خان نے دس بار تو ایم ایل اے کا ہی چناب جیتا لوگ صباح چناب میں بھی آزم خان کو رامپور سے جیت نے لی وہ رامپور جسے جیل میں رہ کر بھی آزم خان نے جیت لیا تھا لیکن اس بار وہاں بی جی پی کا کمل کھلا ہے جیت کے بعد بی جی پی امیدوار آکاشر سکسینہ نے اسے تاریخ لمحہ بتایا یوپی سرکار میں وشواز جتاتے ہوئے آج یہاں سے بھارتی انتا پارٹی کو جس طریقے سے جت احتحاسک وجہ جو بھی ہے اس کے لیے رامپور کی جنتہ کا بہت تہلیوات ملتا ہوں یوپی زمن اندخاب میں مینپوری لوگ صباح اور خطولی اسیمڈی سیٹوں پر بی جی پی کو خار کا سامنا کرنا پڑا لیکن رامپور کے سیاسی قلعے کو بی جی پی خاصتہ ترجیح دے رہی ہے یہاں تک کہ رامپور کی جیت کا ذکر فیہم نریندر موڈی نے بھی کیا یوپی کے رامپور میں بھاجپا کو جیت حاصل ہوئی ہے سماجبادی پارٹی کے ایک دعور نیتا آزم خان نے پارٹی عودے دران کی میٹنگ کے بعد رامپور میں آسم رضا کے نام کا اعلان کیا تھا آسم رضا آزم خان کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں نومینیشن کے دوران آزم خان خود اس پی امیدوار آسم رضا کے ساتھ موجود رہے لیکن عوام نے رضا کوسرے سے خارج کیا رامپور کی عوام نے بی جی پی امیدوار آکاشر سکسینہ پر یقین جتایا حالکہ بی جی پی کی جیت سے ناراض اس پی صدرہ کھلیش یادب حالکہ بی جی پی کی جیت سے ناراض اس پی صدرہ کھلیش یادب اور امیدوار آسم رضا نے اس شکست کے لئے انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا خطولی کی جنتہ کو میں بذائی دیتا ہوں حالکہ وہاں بھی شروعاتی طور میں لگا تھا کہ یہ آئی ڈی کے نام پر پہچان پت کے نام پر بورٹ نہیں ڈالنے دیں گے پر ساسن کی لگا تھا کوشش تھی کہ چناؤ خطولی کا گڑھوندن ہار جائے لیکن خطولی کی جنتہ نے ایک ایک بورٹ ڈالا گڑھوندن کو جتائے میں بذائی دینا چاہتا ہوں وہیں دکھ اس بات کا ہے کہ بار بار شکایت کرنے کے بعد بھی الیشن کمیشن کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا پر ساسن اپنی منمرجی کرتا رہا جس دن میں چنابی جنتہ کو نہیں آنے دیا تھا اور ہم لوگوں نے لگاتار اس بات کو کہا چناؤ کے دوران بھی اور سمیں سفر ویڈیو بھی ٹیک کیے جن لوگوں کو بورٹ نہیں ڈالنے دیا الیشن کمیشن کو یہ فیضہ لینا چاہیے کہ رامپور میں دوبارہ چنا ہو یہ ستر ہزار کی برات سات ہزار پر لانے کا کام رامپور کی خاکی بردی نے کیا ہے ان سب کو شرم آنا چاہیے ان سب کو ڈوب مرنا چاہیے کہ انہوں نے لوگوں کے ووٹ کا عدیقار چھین لیا شروعاتی رجحانوں میں سبا کے آسن رضا بڑھت بناتے ہوئے دکھائی دیا تھے لیکن بعد میں آکاش رسکسینہ بڑھت بناتے ہوئے اس پی کی سائیکل پنچر کرتے نظر آئے آپ کو بتا دے کہ رامپور میں کمل کھلانے والے آکاش رسکسینہ وہی شخص ہیں جنہوں نے آزم خان کے خلاف قانونی لڑائی لڑی تھی جس کی وجہ سے سماجبادی پارٹی کے اس قدہ ور لیڈر کو جیل تک جانا پڑا تھا بیورو رپورٹ زی میڈیا